اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی چینل بی ایس انگلیش فرسٹ و فال سبکرائیب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تھاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تھینک یو اور آپ چلتے ہیں ویڈیو کے جانب ہیلو گائیز آج ہم بات کرنے والے ہیں سونٹ کے بارے میں سونٹ انگلیش لیٹریچر میں بہت ہی زیادہ فیمس ہے آج ہم سونٹ کی ٹائپس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے سونٹ ورڈ ہیز بین ٹیکن فرام اٹیلین ورڈ سونٹو وچ مینز ای لٹل سونگ سونٹ اٹیلین ورڈ سونٹو سے لیا گیا ہے جس کے مہنی ہیں ایک چھوٹا گیت سونٹ کو سب سے پہلے ایک اٹیلین پوئٹ گیا کومو دے لینٹینی نے ڈسکور کیا لیکن اٹلی میں جس شخص نے سونٹ کو پپولر کیا وہ تھے فرانسسکو پیٹرارک پیٹرارک سونٹ لکھنے کے لیے بہت زیادہ فیمس تھے ان کی سونٹ کو انگلیش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے پیٹرار کو فاظر آف سونٹ بھی کہا جاتا ہے اٹیز ای لیرک پوئم کونسسٹ او فورٹین لائنز ریٹن ان ایمبک پینٹر میٹر ہیمک فیسٹ رائم سکیم اینڈ سٹکچر سونٹ فورٹین لائنز کی ایسی لیریکل پوئم ہے جو ایمبک پینٹر میٹر میں لکھی جاتی ہے اور اس کی رائم سکیم اور سٹکچر فیکسٹ ہوتے ہیں سونٹ کے تھیمز میں لاب ڈیتھ نیچر ریلیجن وغیرہ شامل ہوتے ہیں فورٹین سینچری میں سونٹ موسٹلی لاب اینڈ رمیس کے بارے میں لکھی جاتی تھی شیخ سپیر نے اپنی لائف میں ون ففٹی فور سونٹ لکھی اب سونٹ کے فیچرز کو ڈسکس کرتے ہیں سونٹ امیشہ فورٹین لائنز کی ہوتی ہے سونٹ امیشہ ایمبک پینٹر میٹر میں لکھی جاتی ہے ہر سونٹ کی ایک سپیسیفک ریم سکیم ہوتی ہے سونٹ کے تھیم موسٹلی لاب اور نیچر کے بارے میں ہوتے ہیں سونٹ میں پوئٹ امیشہ سٹارٹ میں کسی پرابلم یا کوئسچن کے بارے میں بات کرتا ہے اور آخر میں اس سوال کا جواب یا پرابلم کا حل بتاتا ہے سونٹ ایک ہائیلی پرسنل پوئم ہے آج ہم سونٹ کی ٹو ٹائپس کو ڈسکس کریں گے فرسٹ ہے اٹیلیان سونٹ اور سیکرڈ ہے انگلیش سونٹ پہلے ہم اٹیلیان سونٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اٹیلیان سونٹ کو پیٹرارکن سونٹ بھی کہا جاتا ہے اٹیلیان سونٹ کو سب سے پہلے اٹیلیان پوئٹ گیا کومو دے لینٹینی نے جسکور کیا اور اس کو فیماس پیٹرارک نے کیا اٹیلیان سونٹ کے دو پارٹس ہیں ایک ہے اوکٹیو اور دوسرا ہے سیسٹیٹ اوکٹیو پوئیم کی فاسٹ ایڈ لائنز ہیں جس میں پوئیٹ کوئیسٹن ریز کرتا ہے اور سیسٹیٹ پوئیم کی لاسٹ سکس لائنز ہیں جس میں پوئیٹ کوئیسٹن یا پرابلم کی سلوشن کو بزاتا ہے ایڈ لائنز اوکٹیو کی اور سکس لائنز سیسٹیٹ کی تو یہ ہو گئی فورٹین لائنز اٹیلین سونٹ کی رائم سکیم ہے دوسری ٹائپ ہے انگلیش سونٹ اس کو شیکسپیرین سونٹ بھی کہا جاتا ہے شیکسپیرین سونٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ شیکسپیر نے ایٹالین سونٹ کے سٹرکچر چینج کر کے خود کی ایک سونٹ بنائی جو انگلیش لٹریچر میں فیمس ہوئی تھومس وارٹ نے سونٹ کو رہنیسہ پیریٹ کے دوران انگلیش لٹریچر میں انٹروڈیوز کیا تھومس وارڈ نے پیٹرار کی سونٹ کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا جو انگلیش سوسائٹی میں بہت زیادہ فیمس ہوئی اس پیپولیٹی کو دیکھتے ہوئے شیکسپیرین نے سونٹ لکھنا سٹارٹ کی انگلیش سونٹ بھی فورٹین لائنز کی ہوتی ہے لیکن اس کا سٹرکچر ایٹالین سونٹ سے چینج ہوتا ہے اس میں تھری کوارٹرین پلس ون کپلٹ ہوتا ہے ہر کوارٹرین فور لائنز کا اور کپلٹ ٹو لائنز کا ہوتا ہے پہلے دو کوارٹرین میں پوئٹ کویسچن ریز کرتا ہے تھرڈ کوارٹرین میں پوئٹ کویسچن کے ریلیٹڈ آئیڈیاز کے بارے میں بتاتا ہے اور لاسٹ کپلٹ میں اپنے آنسر کو سم اپ کرتا ہے اس کی رائمنگ سکیم اے بی اے بی سی دی سی دی ای 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 جی ہے شیکسپیر جان ڈان جان ملٹن ویلیم ورڈزورت پی بی شیلی انگلیش لیٹیچر میں فیمس سونٹ رائٹرز تھے ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ